مسجد میں بھیڑ دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں اور شراب کی دکان میں بھیڑ دیکھتے ہیں تو میڈیا بھی خاموش ہے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی خاموش ہے ایڈمیسٹریشن بھی خاموش ہے بھیڑ کی بھیڑ لینڈ کی لینڈ لگی ہوئی ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے اب وہی فروض ترکاری والے غریب لوگ رہتے بیچاروں کو کتنا بری طرح یہ مارتے ہیں یہ لوگ ویجائے مالیہ ایسے کئی بڑے بڑے ہزاروں کروڑ روپے لے کے چلے گے ہمارے دیش کو فرق نہیں پڑا تو یہ تین چار مہنے کا لیکٹریسیٹی بھیل ماف کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا غریب لوگ اگر خوش ہیں تو سمجھو ہمارا حکومت ہماری کامیابی سے چل رہی ہے اگر غریب عوام پریشان ہے تو سمجھو ہم حکومت ہماری صحیح نہیں چل رہی سو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ علیہ سیٹ ہے جو کہ نکی آگسی چیئرمن ہے اور کافی سوشل وقت کرتے آئے ہیں علیہ سیٹ یہ جو نیا جو آ چکا ہے ریلاکسیشن کو لے کر تیسرا لاؤڈا شروع ہو چکا ہے اور جو دن کے لیے اس پر ڈیپٹی کمیشنر شرحیت بی جی نے کچھ ریلاکسیشن ریلیس کیے ہیں تو ان کے پر اگر آپ نظر دالیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کچھ ریلاکسیشن آپ کو اچھے لگے اور تھوڑے کوئی سے حفظ لگتا ہے کہ تھوڑا عجیب گیا ہے تقریبا جو بھی فیصلے لیے سو بچے ہیں ایک فیصلہ شاید میں سمجھتوں غلط لیے ہیں وہ ہے شراب کی دکانوں کا کھولنا شراب کی دکانیں تو کھولے لیکن اس کے نقصانات کا اندازہ ان کو نہیں ہے وہ لوگ صرف اپنے خزانے کی طرف گورنمنٹ آف کرنا ٹاک صرف اپنے خزانہ بھرنے کے لیے وہ دھیان رکھ کے یہ فیصلہ لیے ہیں لیکن غلط فیصلہ ہے باقی دوسرے چیزیں جو ہے کرانہ ہے گروسری ہے فروٹس ویجی ٹیبلز ہیں اور کنسٹرکشن کا ہے کنسٹرکشن مٹریل ہے وہ سب کپڑوں کے لیے اید کا معامل آ رہا تھا کپڑوں کی دکانیں کھلنے کی بہت ساری لوگوں کی اپیل تھی اس پر پابندی کی گئی ہے تو اس کے بارے میں کیا تھا کپڑوں کے بارے اب کیسا ہے اب کپڑے کی دکانیں کھول سکتے تھے لیکن ایک ڈر ہے کراؤڈ ہو جائے گا لوگ گھروں سے نکلیں گے کپڑے کی دکان میں جیسا اب دیکھیں شراب کی دکان کھولتی کیسا بھیڑ ہو گئی اچھا کپڑے کی دکان بھی کھل جائیں گے تو پوری بھیڑ ہو جائیں گے پھر باب میں کپڑے والوں کے اوپر الزام ہو جائے گی کہ بھئی یہ کپڑے کی دکانیں رمضان کے وہ اسی کھولے تھے پھر دیکھو اتنے پوزیٹو کیس آ گیا ہے پھر رمضان کو ٹارگٹ بنا کے پھر ایسے کرنے کے بھی بہت خوی چانسز ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اب صبر کرنا چاہیے اور جو ہے اب یہ پیسہ جو وہ ہمارے پاس بچ رہے ہیں کپڑے خریدنے کا وہ پیسے ہوں ہیں ہم لوگوں کی مدد کریں اور کھانے پینے کا لوگوں کے لیے انتظام کریں جو اپنے محلوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں صرف واپس میں آپ کو لارا ہوں کہ اس میں ہیر کٹنگ کی دکانوں کو بھی نہیں بھلا وہ تو ایک جنرل بات تھی بیکریز کو بھی نہیں کہا گیا کیونکہ بیکریز بہت ساری لوگ جو ہے بریڈ کھاتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں اور تھوڑے آئٹن بیکریز کے بارے میں مجھے رکھتا ہے کہ تھوڑا سپیل نائن ساپی ہوگی ہے یہ آپ جو بول رہے ہیں صحیح آپ کی بات ہے بیکری کو اوپن کا پرمیشن دینا چاہیے تھا ہم 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 بہت امید تھی ہم لوگ ڈی سی صاحب سے بھی ملے تھے جا کے ہمارے ایشن بکری والے جمیل صاحب ہم جا کے اور امید جادو اپو گڑا سے بھی ملے تھے راجہ پٹل بھی تھی تو تو ہم کو امید دل ہے تھی کہ ہم بیکری چالو کرائیں گے خاص طور پہ رمضان کے مہنے کے لیے جسا عام طور پہ شرمال کا اشتعمال زیادہ ہوتا ہے اور شگر بی پی پیشنٹ ہاسپیلز میں بریڈ وغیرہ کا بھی اشتعمال زیادہ ہوتا ہے ہم کو امید تھی کہ بھی یہ بیکری کا انہوں اوپن رکھنے کا پرمیشن دیں گے لیکن نہیں دیئے ہم گزارش کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے پھر ایک بار جا کے بھی ہم ملیں گے ایک بار ان سے کہ بیکری چالو کرائیں بل بلکل دو طرفہ معاملہ ہے جب آپ کو مزید میں بھیڑ دیکھتے ہیں ہیں تو اعتراض کرتے ہیں عبادت کے لیے اور شراب کی دکان میں بھیڑ دیکھتے ہیں تو میڈیا بھی خاموش ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ بھی خاموش ہے ایڈمیسٹیشن بھی خاموش ہے تو اس پہ سیریس ایکشن لینا چاہیے یہ شراب پینے والوں کا ہی نقصان نہیں ہے پوری گلبرگاہ کی عوام کا نقصان ہے یہ لوگ جو ہے ایسا بھیڑ جمع ہو کے پورا پھر بیمار ہو کے وہ پھیلا دیں گے وہ لوگ سو پورا پوری خوم میں پورے لوگوں کے لیے نقصان نہیں ہے تو یہ اس میں پولیس کا ایڈمیسٹیشن کا دو طرفہ ہے ہاں یہ لوگ جو ہے پرمیشن دیے ہیں لیکن آہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہا بھیڑ کی بھیڑ لین کی لین لگی ہوئی ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے اب وہی فروڑ ترکاری والے غریب لوگ رہتے بیچاروں کو اتنا بری طرح مارتے ہیں یہ لوگ ہاں وہاں سمجھا گے نہیں بولتے یہاں تو جا کے بولنے تیار نہیں ہے ہاں شراب پینے سے انسان انسان نہیں رہتا تو وہی تو بتا رہو نا آپ کو یہ لوگ خزانہ بھرنے کے لیے پیسے کے لیے ہی سب کر رہے اس کا منفی پہلوں نہیں دیکھ رہے اس سے نقصان کیا ہونے والا ہے وہ نہیں دیکھ رہے صرف انکم کو دیکھ رہے حالانکہ لوگڈون کی شروعات شراب سی ہوں گے نہیں سمجھتے ہیں لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ لوگ شراب کی دکانیں کھولے آپ جیسے دیکھیں کہ کیرلا میں ابھی نہیں ہوا ٹیمین لانو میں نہیں ہوا اور دوسرے اسٹیٹ میں تو بینڈ ہے گجرات میزورام بیہار ناغالین وغیرہ سب جگہ تو شراب بلکل بند ہے یہ لوگ پچاس دن سے بند رکھے تھے اگر اور بھی تھوڑے دن بند رکھے پرمنٹ بھی بند کر دے تو ایک کرنا ٹک کے لیے ایک بہت بڑی اچھی بات تھی سہید کے اعتبار سے ہر چیز کے اعتبار سے سہید کیریکٹر بہت فیدہ ہیں بھئی شراب بند ہونے سے لیکن ان کو نظر آ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے شراب بند کرنے سے لیکن شراب بند کرنے سے نقصان نہیں ہو رہا فائدہ ہو رہا ہے ایک اور چیز میں تو ٹاپک کو باہر لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ دھر پر بیٹھے ہیں کام کاروبار نہیں ہی لوگوں کو راشن مگرہ نہیں مل رہا کئی سارے ہمارے لیڈرز بھی پہنچا رہے ہیں تو آپ کی بھی ایک پرسنل محیم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی کافی چالیس پچاس دن سے پہلے سے کرتے ہی آ رہے ہیں لیکن کافی دن سے آپ یا تو کھانا بھی دے رہے ہیں مطلب ہم فیملی کے لوگ ہی کرتے ہیں رمضان میں تو پیکجز کا تو ہر سال کرتے ہیں لیکن اس بار رمضان سے پہلے سے بھی ہم کو کھرنا پڑا یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ جو ڈیلی ویجیس والے ہیں جو روز کھکے کھانے والے ہیں وہ بیچاروں کو کام وام بند ہو گیا تو پھر وہ لوگ کیا کر سکتے روز کما کے لاکے وہی پیسوں سے راشن لاکے روز رات میں پکا کے کھاتے تھے جب کام بند ہو گیا تو پھر بیچارے پریشان ہو گئے تو پھر ہم لوگ جو ہے شروع شروع میں پیکجز بھی بنا کے دیئے اس کے بعد میں پھر ہم لوگ ہر محلے میں ہر وارڈ میں مٹریل بھی جاتے تھے پورا سامان کے ساتھ پورا چامال تیل وغیر ہر چیز پورا پورا تو پھر وہ مٹریل بھی جانے بعد وہ محلے کی جو ٹیم ہوتی تھی نا وہ ٹیم جو ہے پورا پکوان کر کے پورا پیکنگ کر کے پھر ڈور ٹو ڈور جو ڈیلی وجیس والے ہیں جو غریب ہیں ویسے جگہ وہ لوگ پہنچے تقریباً ایک دیڑھ مہنے سے ہمارا یہ کام چل رہا ہے تقریباً وارڈوں میں تقریباً محلوں میں جو ہے ہم ایک ٹیم کو سیلٹ کرتے وہ ٹیم جو ہے وہ مٹریل آ کے لے کی جاتی ہے ہمارے پاس سے پھر وہ لوگ پکا کے پیکنگ کر کے ڈور ٹو ڈور تقسیم کرتے ہیں یعنی کہ کھانا پکوا کھانا الگ دے رہے ہیں آپ اور راو مٹریل راو مٹریل بھی الگ دے رہے ہیں جی 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 تو کافی اچھے چیز یہ چلتے آئیے ایک اور امپورنٹ بات جو آپ نے پچھلے ویڈیو میں چھیڑی تھی کہ لوگوں کے لائٹ کے بل کے معاملے آپ سے آپ نے سین کو بھی لیٹر لکھا یہاں کہ امپی کو بھی آپ نے وہ ڈیلیشن دیئے ہیں کہ لوگوں کی جو لائٹ کا بل ہے آپ آگے بڑھانے کے بات کی تو اس پر تھوڑے روشن دانے ہیں آپ دیکھئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ڈیلی ویڈیس والے تو پریشان ہی ہیں اور دوسرے میڈیم تقفی کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں اچھے اچھے لوگ پریشان ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے تو ان کے پاس جب کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے بھوک سے مر رہے تو ایسے ٹیم لائٹ کا بل کہاں سے لاکے بھر سکتے تو چاہیے تو گورنمنٹ لائٹ کا بل ایلیکٹری سیٹی بل ماف کر سکتی اور ماف کرنا بھی چاہیے جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا اور جب تک رہے گا دو تیم مہنے کی بات ہے یا چار مہنے کی بات ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں ایسے تو جو ہے ویجی ایم آلیا ایسے کئی بڑے بڑے ہزاروں کروڑ روپے لے کے چلے گئے بل ماف کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ گورنمنٹ سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کیونکہ ہمارے اسٹیٹ میں ہمارے دیش میں آہ غریب لوگ اگر خوش ہیں تو سمجھو ہمارا حکومت ہماری کامیابی سے چل رہی ہے اگر غریب عوام پریشان ہے تو سمجھو ہم حکومت ہماری صحیح نہیں چل رہی اور ہم پوچھ پلاننگ بھی کی ہیں سی ایم کے پاس بھی بینگلور تک جا کے وہاں بھی بھی ایک وفت کی شکل میں جا کے سی ایم سی بھی ملیں اس کو سیریس لینا ہے اور یہ تین چار مہنے کا لیٹکہ بیل تو الیکٹرسٹی بیل ماف کرنا چاہیے اب دیکھیں اسے الیکٹرسٹی بیل معاملے میں بڑے بڑے مالز والوں کو ایف سی جو آتا ہے فکسٹ جو ہے ایک ایک لاکھ دیر دیر لاکھ خریب آ رہا ہے تو دو بھی بہت سارے لوگ پریشان کے پر کیسے ہم ان لوگوں کو اب دیکھیں میں یہ کمرشیل مال کو ہمارے کولی سٹوریج اسے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں جو میڈیم اور غریب لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں ہاں بھرنا کیونکہ وہ لوگ کماتے بھی اب تین چار مہنے نہیں کمارے لیکن سال بھر تو کماتے نا بھر تو لوگ بھر سکتے جو غریب لوگ ہیں جو میڈیم تفقی کے لوگ ہیں جو بلو ایوریج فیملی ہیں ہاں ایسے ایوریج فیملی کے لوگوں کے لیے ہم خاص طور پہ کیونکہ کورمیٹ کو بھی پورا بڈن نہیں ڈالنا ہے سب کا بھی ماف کرنے کے لیے کمرشیل لوگوں کا لیں آپ لیکن جو ریشدینشیل لے رہے ہیں ان کے لیے الیکٹرسٹی بھی ماف کرنا چاہیے میری عواموں ناس سے گزارش ہے کہ آپ لوگ گھر پہ رہے گھر کے باہر نہ نکلیں بہت ضروری ہے تو گھر کے باہر نکلیں گھر میں ہی رہیں اور جو ہے ابھی یہ بیماری ختم نہیں ہوئی ابھی اس کا علاج بھی نہیں نکلا ہے ابھی اس کا کوئی ویکسین بھی نہیں تیار ہوا ہے تو لہٰذا ابھی خطرے میں ہیں ہم لیکن بہت پریشانی کی وجہ سے جو لوگ بھوک سے مر رہے تو اس کے لیے تھوڑا بہت ریالیزیشن دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے گھر میں ہی رہیں اور گھر میں رہے کے ایک ترتیب بنائیں کہ بھی صبح سے شام تک کا ایک ٹیمٹیبل بناو آپ بور نہیں ہوں گے صبح میں کیا کرنا ہے دوپر میں کیا کرنا ہے فیملی کے ساتھ وقت گزاریے آپ ٹیمٹیبل بنائیے صبح سے شام تک کا تو انشاءاللہ امید ہے آپ کا گھر میں بھی بہت اچھا دیل لگے گا اور جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی تھٹی تری پرسنٹ اسٹاف کام کر سکتا ہے ہاں پریویٹ اور انڈریسٹی ہیں اور اپنے کنسٹکشن ورک ہے بیلڈنگ ورک ہے وہاں پہ بھی کام پہ جا سکتے ہیں تو تھوڑا بہت تو بھی ریالائزیشن ملا ہے لیکن ماسک لگائیں اور جو ہے ہینڈ گلوز بھی آپ استعمال کریں اور خاص طور پہ جو وینڈرز ہیں جو دکاندار ہیں جو فروٹ بیچنے والے اوجی ٹیبل بیچنے والے کرانہ بیچنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے ہیں وہ ماسک کمپل سے رہی یوز کریں اور ہینڈ گلوز کمپل سے رہی یوز کریں